چائنہ کے زبدستی ہمارے دیش کی جمید پر گزنے کے بعد گلوان ویلی میں جو بھی جڑا کوئی وہے کسی سے چھوپی نہیں چائنہ تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا لیکن اپنے دیش کی اکھنٹا اور سمپربھوتا کے چلتے ہمارے دیش کی سرکار نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جسے ہمیں جرور سہارانہ چاہیے ہمارے دیش کی سرکار نے چائنہ کی ایسی 69 ایسی اپلیکشنز کو بین کر دیا ہے جن پر یوزر کی پرائیویسی کے ساتھ چھیڑ چھار کرنے کے عارب لگتے آئے ہیں کہ وہے اپنے یوزر کا ڈیٹا چائنہ کی سرکار کو دیتی آئے ہیں جس سے ہمارے دیش کی اکھنٹا کو خطرہ ہے اسی لیسٹ میں ایک پوپلر ایپ کا بھی نام تھا ٹک ٹاک جسے آپ نے کبھی نہ کبھی استعمال جرور کرا ہوگا ٹک ٹاک کا پہلا ورجن رہی ایپ بیزیکلی کبھی بھی ایک شارڈ ویڈیو شیڈنگ ایپ نہ ہو کر ایک ایسی ایپ تھی جس میں یوزر شارڈ ایڈوکیشنل ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتا تھا جسے ان کے فاؤنڈر ایلیک زو اور لیو یانگ نے ایزا ایڈوکیشنل سوشل نیٹوکنگ ایپ سوچ کا ڈیولپ کر رہا تھا کہ جہاں پر کوئی بھی یوزر کسی بھی ٹاپک پر شارڈ ایڈوکیشنل ویڈیوز کو اپلوڈ کر سکتا ہے اور کوئی بھی ان سے کچھ بھی سکھ سکتا ہے ان شارڈ ویڈیوز کے تھوڑ انویسٹرز کو ایڈیا تو پسند آیا جس کی کاران انہیں فنڈنگ تو مل گئی ایپ کو ڈیولپ کرنے میں قریب 6 مہینے لگے ایپ ریلیز کری گئی لیکن ایپ کو ریلیز کرنے کے بعد ایپ پر اتنا ٹرافک نہیں آ پایا جتنی انہیں امید تھی اور یہ آئیڈیا فلوپ ثابت ہوا اپنے فیلڈ سٹارٹ اپ کے بچے ہوئے پیسو سے انہوں نے نئے آئیڈیوز کی تلاش کرنی شروع کری جس کے بعد انہوں نے اپنی ایپ کا فوکس ایڈوکیشن سے ہٹا کر انٹیٹیمنٹ کی طرف کر لیا جس کا مین ایڈیا تھا میوزک این ویڈیو کو ملا کر ایک سوشل نیٹ ورک بنانا کیونکہ اس ٹائم یوزر شورٹ ویڈیوز کو دیکھتے تو تھے لیکن انہیں کریٹ کرنے والی آڈینس کافی لیمٹڈ تھی جس کے بعد جو ایپ انہوں نے ایڈوکیشن کے پرپس سے کریٹ کری گئی تھی اس میں چینجز کرنے کے بعد میوزک لی کو ریلیز کرا گیا سال دوزہ چودہ کے اگس مہینے میں شروعات میں تو ایپ امریکہ اینڈ چائنہ میں ریلیز کری گئی لیکن اگر دومیسٹری کمپیرزن کرا جائے تو اپنی نیٹیف کنٹری میں پاپلر نہ ہونے سے زیادہ ایپ امریکہ میں زیادہ پاپلر تھی سب سے زیادہ وہ بھی تینیجرز اینڈ یوز کے بیچ ایپ کا یوزر بیسٹ دھیرے دھیرے کر کے بڑھتا ہی جا رہا تھا جس کے کارن ویہ سال دوہزہ پندرہ میں ایپل ایپ سٹور پر نمبر ون پوزیشن پر آ چکی تھی قریب تیس سے بھی زیادہ دیشوں میں جس میں یو ایس، کینیڈا، یوکے، جرمنی، برازیل، فلیپنز اینڈ جیسے دیش بھی شامل تھے جس کے بعد سال دوہزہ سولہ کے مئی میں میزیکلی قریب سات کروڑ سے زیادہ بار ڈاؤنڈ کی جا چکی تھی اور ایپ پر قریب ایک کروڑ سے زیادہ کی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی تھی ہر دن ٹک ٹاک کی پیرنڈ کمپنی بائٹ ڈانس نے سپتمبر دوہزہ سولہ میں ایم نام سے ویڈیو شیڈنگ ایپ ریلیز کری تھی جس کا نام ری برینڈ کرنے کے بعد کمپنی نے ایپ کا نام ڈوین کر دیا ڈوین ورڈ وائیڈ دیرے دیرے کر کے کافی پاپلر ہوتی گئی جس ٹیم ڈوین ورڈ وائیڈ ریکارڈز بنا رہی تھی اسی ٹائم میوزیکلی بھی دیرے دیرے شارٹ ویڈیو شیڈنگ پلیٹ فرم ہونے کے کارن ورڈ وائیڈ کافی پاپلر ہوتی جا رہی تھی جس کے کارن بائٹ ڈانس نے کمپوٹیشن کو ختم کرنے کے لیے میوزیکلی کو ایکوائر کر لیا نومبر دوزہ سترہ میں قریب ایک بلین یوئیس ڈالر میں جس کے بعد کمپنی نے ڈوین اینڈ میوزیکلی کے یوزر بیسٹ کو ملا کر نئی ایپ لانج کری ٹک ٹک جسے آج ہم سب اچھے سے جانتے ہیں ٹک ٹک پہلے بھی ہمارے دیش میں ایسے ہی بین ہو چکی ہے لیکن صرف کچھ سمیں کے لیے ہی آج کے گلوبلیزیشن کے زمانے میں ہم اپنے دیش میں ویدیشی کمپنیز کو آنے سے روکنا تو نہیں چاہیے جتنی فورن انویسمنٹ ہمارے دیش میں آئے گی اتنا ہی ہمارا دیش آگے بڑھتا جائے گا لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں بنی ایپس ویدیشوں میں بھی استعمال ہو اور ہمارا دیش سب کے سامنے پاورفل ثابت ہو تو ہمیں خود بھی ہمارے دیش میں بنی ایپس کا استعمال کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے انہیں آگے پرموٹ بھی کرنا چاہیے پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر جروع کریے گا اور چینل کو پلیس سبسکرائب جروع کریے گا جائے ہند